ان شکلوں میں ہماری زندگیوں میں داخل ہوا ہے انہی میں سے ایک شکل ہے تعویز گنڈے تعویز گنڈوں کا فطرہ ہمارے بچوں کے گلوں میں تعویز ہمارے ہاتھوں میں تعویز ہمارے گھرانوں میں تعویز ہمارے دکانوں میں تعویز ہماری گاڑیوں میں تعویز جہاں دیکھو تعویز نقصان کو دفع کرنے کے لیے نقصانات سے بچنے کے لیے مسئیبتوں کو ٹھال لے کے لیے عاملوں کے پاس جانا تعویزیں بنا کے لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تعویز جب تک رہے گی کچھ نہیں ہوگا ہم سیف رہیں گے محفوظ رہیں گے شرک کی بترین شکل ہے اور یہ تعویزوں کی بات کریں تو ہم بدعقیدہ مسلمانوں کی بات نہیں کرتے اچھے اچھے نام نیاد مسلمان جو صحیح العقیدہ اور بساوقات مسئلہ کے سلف کی طرف انتصاب رکھنے والے لوگ افسوس ہوتا ہے خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے جب ہمارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں اپنوں کے گھرانوں میں صحیح العقیدہ جو تھے ان کے گھرانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہیں نارل بندہ ہوا ہے کہیں کوئی باٹل بندی ہوئی ہے کہیں کہیں ہرا کپڑا بندہ ہوا ہے کہیں لال کپڑا بندہ ہوا ہے کہیں کوئی طغرا لگا ہوا ہے پیارے نبی نے فرمایا تعویز لٹکانا شرک ہے تعویز نے کیا عموماً تین قسم کی ہوتی ہے عموماً تین قسم کی ہوتی ہے ایک وہ تعویز ہے جس میں تحریر ہوتی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے کاغذ ہے یا کوئی چیز ہے اس پہ تحریر ہے قرآنی آیات ہیں یا پھر کچھ غیر مفہوم جملے ہیں یا کچھ آداد لکھے ہوئے ہیں قرآنی آیات بھی ہو قرآنی آیات کی تعویز کو ہم شرک نہ بولے صحیح مگر ناجائز ہے اس لئے کہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ جائز ہے بھلے سے کاخاص پورا کپرہ قرآنی کیوں نہ لکھا ہوا اس میں ناجائز ہے اور اگر اس کی جگہ غیر مفہوم عبارتیں آداد اور شمار لکھے ہوئے ہیں اس میں تو شرک پایا جاتا ہے غیر مفہوم عبارتوں میں شرک چھپا رہتا ہے جو آداد اور شمار لکھے جاتے ہیں اس میں شرک چھپا رہتا ہے تو تعویز کی ایک شکل یہ ہے کہ کاغذ ہو اس میں تحریر ہو کچھ لکھا ہوا ہو اور تعویز کی دوسری شکل ہے دھاگے کالے رنگ کا دھاگا پھیلے رنگ کا دھاگا لال رنگ کا دھاگا اجمیر سے لائیا ہوا دھاگا گیسو دراز کی درگا سے آیا ہوا دھاگا فلان تربت سے آیا ہوا دھاگا اب یہ عقیدے رکھنا کہ یہ دھاگے بان لیں بان لیں گے بلاوں سے محفوظ رہیں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے نقصانات سے محفوظ رہیں گے ساری شرک ہے اور تیسری تعویز کی شکل ہے کہ کنکر اور پتھر منکے اور پتھر کچھ منکے ایسے ہوتے ہیں کچھ کنکر قیمتی ایسے ہوتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ انگوٹھی کے نگینے میں پہنا کرتے ہیں سیاہ رنگ کا پتھر لال رنگ کا پتھر فلاں پتھر لوگوں کے بہت سارے عقیدے جڑے میں ان پتھروں سے کہا کہ جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی اس پتھر والی بڑی ترقی میں نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بعض لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کرتا بھی ہے سچ موچ ان کے ساتھ یہ گمراہی ہے آپ نے ہدایت نہیں چاہی گمراہ ہونا چاہا رب العالمین ایسے لوگوں کو گمراہی میں ڈھیل دیتے آئے اور گمراہ ہوتے جاتے ان کی مرادیں پوری جیسے ہوتی ہیں پتھر بتاؤ اللہ کے بندوں دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں بتاؤ حجرِ اسوط سے زیادہ عظمت رکھنے والا کوئی پتھر ہے حجرِ اسوط سے زیادہ مبارک کوئی پتھر ہے حجرِ اسوط سے زیادہ عظیم کوئی پتھر ہے جس کے بیارے میں پیارے نبی نے کہا بندوں کے گناہ اس سے اس کا بوسہ لینے سے ساپ ہوتے ہیں بندے گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہیں جب اس کا پوسار لیتے ہیں اور اس پتھر کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا اس پتھر کے بارے میں کیا عقیدہ دیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہیں تمام لوگ سن رہے ہیں لوگوں کو سنا دے ہیں حجرِ اسود سے مخاطب ہو کے کہا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع فلولا انی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوک ما قبلتو اے حجرِ اسود مقصود کیا ہے حضرت عمر لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہیں حجرِ اسود کا بوسا لیتے لیتے اور وہاں جو گناہ اس کا بوسا لینے سے پاک ہوتے ہیں کوئی بدعقیدگی دلوں میں راہ نہ پالے لوگوں کے سامنے علیل اعلان حجرِ اسود سے مخاطب ہو کے کہا اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تیرے اندر فی نفسی ہی نا نافع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے میں نے اللہ کی نبی کو تیرا بوسا لیتے ہوئے دیکھا اس لئے بوسا لے رہا اگر میں نے اللہ کی نبی کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسا نہ لیتا حجرِ اسود اس سے مبارک اس سے عظیم کوئی پتھر نہیں ہو سکتا اور اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ لا يزر ولا ينفع وفی نفسی نہ کوئی فیدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی اور پتھر سے ہماری عقیدت مندیاں ہمارے عقیدے جڑ جائیں اور ان پتھروں کو عقیدت سے پہنا کریں یہ تعویز کی بدترین شکل ہے اور یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو افسوس کے ساتھ آج ہماری صفوں میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں میں آ چکی ہے